تعلیمی اداروں میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے انتظامات کے حوالے سے جامعہ منصوبہ بندی محکمہ پریمری اینڈ سیکنری ہیلتھ کیر نے سیف کیمپس پروگرام لانچ کر دیا صوبائی ودیرہ صحت ڈاکٹر یاسمی راشید اور صوبائی ودیر برائی ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر حمایوں نے بطور مہمانہ خصوصی شرکت کی اس کے علاوہ سیکٹری پریمری اینڈ سیکنری ہیلتھ کیر کیپٹن ریٹائر محمد عثمان اور پنجاب بھر کے سرکاری اور نیجی جامعات کے وائس چانسلر اور سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سی ایوز نے بھی شرکت کی صوبائی ودیرہ صحت ڈاکٹر یاسمی راشید نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سلسل ٹیم ورک کے تحت کام کر رہے ہیں وبا کے دوران ہمیں سکول کالجز بند کرنے پڑے اور ہر قسم کی سرگرمیاں بند کرنی پڑیں تاکہ بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکے اس دورانیاں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمیں اس وبا کا کتنا بڑا نقصان اپنے تعلیم کے سلسلے میں ہوئے سکولز بند کرنے پڑ گئے کالجز بند کرنے پڑ گئے ہر قسم کی ایکٹیوٹی بند اس لیے کی کہ یہ بیماری پھیلے نہ نقصان اس بات کا ہوا کہ بچوں کا تعلیمی سال کا بہت بڑا حج ہوا اور آن لائن آپ جو مرضی کر لیجئے حالات کبھی اتنے اچھے نہیں ہو سکتے کہ ہم بچوں کو اس طریقے سے تعلیم دے سکیں جس طریقے سے ایک استاد سامنے کھڑے ہو کے بات کرتا ہے اس موقع پر صوبائی وزیر برائے ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر حمائیوں کا کہنا تھا کہ آج اس وبا کو ٹیکل کرنے میں بہت بڑی کاوش محکمہ صحت کی ہے ہمیں تعلیمی اداروں کی وجہ سے بہت زیادہ پرشانی بھی تھی اور جلدی بھی تھی اور ہم چاہتے تھے کہ تعلیمی اداروں کو جلد سے جلد کھولا جائے انسٹیوشنز ہیں ہمیں ایس ایڈوکیشن منسٹر مجھے بھی اور ڈاکٹر مراد راز صاحب کو بھی بہت پریشانی بھی تھی اور جلدی بھی تھی کہ جتنی جلدی یہ کھل سکیں اور شاید بہت ساری ٹیکنیکل چیزوں کی ہمیں سمجھ نہیں بھی ہے جو ہیلتھ کے بارے میں ہیں تو ہم تو بڑا فوسفل ہی کہتے رہے کہ ان کو فوراں کھولا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ریسرچ اور جو انفرمیشن ان کو اویلیبل ہے وہ شاید ہمیں نہیں ہیں تو انہوں نے میرا خیال ہے ٹھیک فیصلہ کیا اور اب ہم دوبارہ ایک طرح نوامل کی طرف جا رہے ہیں تقریب کے اقتطام پر شیرز بھی تقسیم کی گئی کیمرامن محمد فیصل کے ساتھ جواد حسن ہیلتھ نیوز لاہور موسیقی